بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیہ ٹوٹسٹیشن کی ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اپنی پچھلی وڈیو میں ٹوٹسٹیشن سے ایکسپورٹ کی ہوئی ایس ڈی آر قائل کو آٹو کیٹ سافٹویئر کے اندر اوپن کیا تھا آج کی اس وڈیو میں ہم ایس ڈی آر فائل کو مائکروسافٹ ایکسل کے اندر اپن کرنا سیکھیں گے سیم اسی پراسس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے سوکیہ سپیکٹرم لنک کے اندر اپنی ایس ڈی آر فائل کو لوڈ کرنا ہے ایس ڈی آر فائل سکسیسفولی لوڈ ہونے کے بعد فائل کے ٹیب میں جا کر سیو ایس بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس سیو ایس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی سیو ایس کی ونڈو میں سب سے پہلے میں اپنی فائل سیونگ لوکیشن ڈیسٹ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی فائل کا نام انٹر کر رہا ہوں میں اپنی فائل کا نام سی ایچ کے ٹائپ کرنے کے بعد فارمیٹ نیم سلیکٹ کروں گا تو جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے آٹوکیٹ ڈی ایکس ایپ فارمیٹ سلیکٹ کیا تھا اسی طریقے سے آج ہم ایکسل کے لئے سی ایس وی فارمیٹ سلیکٹ کریں گے جو کہ ہمیں کوارڈینیٹ کے آپشن میں ملے گا تو کوارڈینیٹ پاپشن میں پلاس پٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے تمام فارمیٹ شو ہو جائیں گے یہاں ہم نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہماری ٹوٹ سٹیشن کا کوارڈینیٹ فارمیٹ کس طریقے کا ہے اسٹنگ ناردنگ اینڈ ایلیویشن ہے یا ناردنگ اسٹنگ اینڈ ایلیویشن ہے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دونوں سی ایس وی فارمیٹ میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے سی ایس وی فائل کریئٹ کر سکتے ہیں میری ٹوٹ سٹیشن کا کوارڈینیٹ فارمیٹ ناردنگ اسٹنگ اینڈ ایلیویشن ہے اس لئے میں سیکنڈ آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے اپنی سی ایس وی فائل کریئٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فارمیٹ نیم میں ناردنگ اسٹنگ اینڈ ایلیویشن میرا سی ایس وی فارمیٹ سلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد سیو وٹن پر کلک کروں گا تو میری فائل ڈیسٹاپ پر سیو ہو جائے گی اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیسٹاپ پی طرف ڈیسٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایچ کے کے نام سے میری سی ایس وی فائل موجود ہے میں اپنی یہ سی ایس وی فائل کو مائکروسافٹ ایکسل پر اوپن کر رہا ہوں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر میری سی ایس وی فائل اوپن ہو چکی ہے یہ میرے تمام پوائنٹس کا ڈیٹا ہے جو میں نے ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ ٹوپوگرافک سروے کرتے ہوئے اپنی ٹوٹ سٹیشن میں سیو کر کے ایس ڈی آر فارمیٹ میں ایکسپورٹ کیے تھے فسٹ کالم میں مجھے پوائنٹ آئی ڈی شو ہو رہی ہے اس کے بعد کالم بی میں میری نارتنگ ہے کالم سی کے اندر ایسٹنگ اور کالم ڈی میں الیویشن کے بعد لاسٹ کالم میں جو ہم نے کوڈ یوز کیے تھے وہ ہمیں شو ہو رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹوٹ سٹیشن کے اندر ڈیٹا ایمپورٹ کرنا سیکھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ